السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو کے اندر آج میں نے کپڑے دکھانے ہے دوبارہ سے لیسز ہی دکھانی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کتنے رہ گئے ہیں صرف چھے سبسکرائبز رہ گئے ہیں پانچ ہزار پورے ہونے کے لئے اچھا ابھی میری ٹیچر کی کال آئی بھی تھی کافی دیر تک ان سے بات کرتا رہے میں نے آپ سے دو چیزیں یہاں پہ شیئر کرنی ہے ایک تو یہ کہ کیا میں اپنے چینل کا نام چینج کروں کیا سرچ میں آتے ہوئے دکت ہو رہی ہے اس کو یعنی لمحہ نام ہے لکھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو مجھے آئیڈیا دیجئے گا کہ ایسا کون سا عجیب و غریب سا نام ون ورڈی ہو لیکن دیکھ لیتے ہیں مجھے سجیشن دیجئے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی نام ایسا سمجھ میں آتا ہے تو کمنٹ باکس میں لے گی دیجئے گا دوسری چیز یہ کہ میرے جو سوئنگ کے وہ ہیں وہ درسنگ میریوں کے اوپر کیوں زیادہ لیٹ آتی ہیں حالانکہ چیزیں تو میں نے بہت ساری لے کے رکھی بھی ہوتی ہیں پتہ کیا ہے مجھے ساتھ یہ تھا کہ میں گھر پہ ہوتی تھی تو کوئی نام کوئی ویڈیو مفتیری پاکتے بڑھالا نہیں کسی وقت بھی اپنا ہی دن تھا اپنی راتیں تھی تو وہ پھر وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کبھی بھی کام کر لیتا چلو رات کو لیٹ ٹائٹ بھی کام کر لیا تو صبح سو لیا اب جب سے ہم نے جوائن کر لی ہے جوب اچھا پہلے یہ دیکھ لیں یہ جو نا پہلے مجھے لیس لگی اس کے اوپر چمک چمک وہ لگی لیکن اس میں وہ جو نہیں ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ستارے وہ لگے ہوئے ہیں تب ہی اس کو سیکونس والی لیس کہتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈریسز کی لیسز میچ کر کے رکھ رہی تھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے تھے ہیں انجوائے کرتے ہیں ہاں تو بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر جب ریسپونسیبیلیٹی بڑھ ہی تو اس کے بعد پھر تکاوٹ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سکول جاتے ہوئے مجھے ایک گھنٹہ پہلے نکالنا پڑتا ہے واپسی کی اوپر تو بس نہ ہی پوچھیں اپنی مرضی سے ہی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں ڈرائیور لوگ تو بس میں پہنچتے پہنچاتے پونے دید تو بچ جاتے پھر آکے میں ریسٹ کرنا ہوتا ہے ریسٹ کرنے کے بعد جو تھوڑا وہ ٹائم بچتا ہے اس بکیہ جات وقت کے اندر کوئی لکے ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کرتی ہوں ویلوکس کا تو یہ ہے نا کہ یہاں وہاں جہیں پہ ہی کہیں پہ بھی ہمیں کچھ کلپس مل گئے تو اس میں آواز لیکن سوئنگ کٹین کے اندر پورا دماغ لڑانا پڑتا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو مینج کر کے دکھا دوں گی کس ڈریس کے ساتھ کون سی لیس میں رکھ رہی ہوں پھر جب دیکھتے ہیں سٹیچنگ کی اللہ خیر کرے باری آتی ہے اپنے آپ کو میں بہت ڈھال چکی ہوں دیکھیں جب کبھی ہم نئے کام کی طرف جاتنے تھوڑا ٹف تو لگتا ہے ہر لائف ہی ہر طرح کا کام ہی ایڈجسمنٹس تھوڑی ٹف ہوتی ہیں پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ چینل کے پر ویڈیوز آتی رہیں لیکن ویسے فریکوینٹ نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آگے آگے بڑھتی رہوں اچھا ڈریس کے اپ ڈیٹ یہ دینی تھی کہ میں نے غلط پہلے میرے سمجھا تھا لائم لائٹ کے دونوں ڈریس سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور باقی وائٹ کلر کا فراغ بچی بھی ہے اگر نہیں بھی کسی نے لینی کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہم پہن لیں گے انیلا کی ہمیشہ صحیح ہوتی کیونکہ اس نے اپنے حساب سے ڈیزائن کیا تھے انیلا نے تو عرام سے انیلا پہن سکتے ہیں انیلا کو انہیں پوچھیں گے میں خود ہی ہوں اب یہاں پہ لیسز نکال کے میں نے تین ڈریسز ہیں ایک جو ریڈ مرون سا نظر آتا ہے چلے آتے ہیں نا کام کی طرف تھوڑا کام بھی کر لیتے ہیں وہ جو مرون ہے نا وہ لیلن کا ہے جو آپ کو میں نے وہ ٹنکو ٹنکو سا دکھایا تھا شاید جو ابھی میں دکھا کے ختم کر دیا اس کے پر آفائٹ کلر کی لیسز لگی ہیں یہ آگے چل کے نظر آئیں گی دیکھ لیجئے گا باتوں باتوں میں میں بھولی گئی ہوں وہ لان ٹائپ کا سٹاف ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں براؤن یہ ایک سوٹ کے ساتھ کی شلوار ہے اور دوسرا براؤن وہ نہیں ہوتا جو کارٹن سلکہ فیبریک آج کل شین شائن والا آیا تھوڑا لچکی لہ سا وہ ہے اب یہ ریسز میں نے کہا نا کہ میں نے بیچ مار آگے بیچے آگے بیچے کر کے رکھے میں لیکن یہ کہ ان کے ساتھ چیزیں موجود تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دیتے ہیں تو وہ جو مرون والا نا وہ ٹو پیس جو بڑے عرض کا کپڑا ہوتا ہے ساڑھے تین گز پونے چار گز اس کے حساب سے تو میں کہا ہی تھی دیکھتے ہیں کس کے ساتھ وائٹ کلر کی لیس زیادہ اچھی جاتی ہے تو یہ جو یلویش یلویش سا ہے اس کے ساتھ تو وائٹ نہیں اچھی جا رہی تو یہاں پہ میں نے جب لیسز لاکے رکھیں تو کچھ میں آف وائٹ ٹائپ کی اسے ہم آف وائٹ ہی کہیں گے بیج نہیں کہیں گے تو یہ والی لیسز لاکے رکھیں دیکھیں یہ زیادہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کر رہی ہیں بتائیے گا مجھے ضرور ٹھیک ہے میرا اچھا وہ ہے نا آئیڈیا کیا اوری لیسز یہاں لگانی چھے اس میں ایک یہ اچھا مجھے یاد آیا کچھ عرصے پہلے میں نے تھوڑی اور اس طرح کی لیسز لاکے رکھیں تھیں جو میں نے لائٹ لوڈ شیڈنگ میں نہیں آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اس میں میں نے نکال کے رکھیں تھیں تو میں اس کو بھی ایک دفعہ ریچ کرلوں گی کیونکہ آج جو نا وہ تھوڑا سا ایک تو جنبیہ کا ٹائم بھی تھا دوسرا ہاں مجھے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے کہ ہم لوگوں کو دوبارہ سے چونکہ ہم لوگ رینٹ پہ اس پہ رہ رہے ہیں تو ہم لوگ کو دوبارہ سے شیفٹنگ کرنی پڑی ہے یہ بھی بہت افیکٹ کیا ہے میری صحت کے اوپر شیفٹنگ کہاں سوکھی ہوتی ہے بار 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 کرنی تو یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کام کافی زیادہ ڈسٹراب ہو رہا ہے اور مزید بھی شاید ایک دو دن ہو دیکھتے ہیں کیا سچوشن بنتی ہے ویڈیوز میں دو چار بنا لوں گی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ کو مل سکے اکثر بہنیں کہتے ہیں کہ ہم درسنگ مینیا پہ آپ کی ویڈیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہی تو عالم ہے تب ہی تو ویڈیوز کے چینل کے پر مجھے دیکھتے نہیں اچھا کچھ بہنیں مجھے یہ بھی کہہ دیں کہ آپ ٹوٹلی چینج ہے درسنگ مینیا کے اوپر اور یہاں پہ ویڈاکس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کہیں پروفیشنل ہوتے ہو تو آپ کو ریزورو رہنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ جہیں کہیں مطلب اس طرح کا ہوتا ہے کہ فرینڈز فیملی بغیرہ ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہوتے نا تھوڑے سے انفارمل سے ہو جاتے ہو تو وہی چیز میرے ساتھ چل رہی ہے کہ میں یہاں پہ وہ سب کچھ شیئر کر دیتی ہوں کام کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں فن بھی ہو جاتا ہے بیسیکلی جو آپ کو میں یہاں نظر آ رہی ہوں میں وہ ہوں اور میرے اوپر سے گدہ ڈگی جا رہا ہے جس کے اوپر لے کے میں آواز ریکارڈ کر رہی ہوں بھائیو ربا پہ کتے پھاس گئی ہیں لیکن میں نے ویڈیو کے اندر آواز اسی صورت میں ریکارڈ کرنی ہے ہو جا جو مرضی ہونا ہے یہ والا کپڑا دیکھیں یہ والا شائن والا یہ میں امی نے اب یہ کام کرتی ہوتی ہے سوٹی پیور کا پتہ لگانے کے لیے کونہ چھاڑ کے تو دیکھتی ہیں کہ اگر وہ چوڑڑ مرڑ جیسے تھیلی ہوتی ہے ویسے ہو جائے تو وہ پیور نہیں ہوتا لیکن اگر وہ جلکی ہے تو بھربرا ہو کے گر جاتا ہے تو وہ کٹن ہوتا ہے اب یہ بلیک کلر کی لیسز میں اس کے اوپر ہی لگانی میں دیکھ رہی تھی کیا کچھ میرے پاس بڑا ہوا ہے بڑا تو بڑا کچھ ہوا ہے لیکن بس یہ کہ غز مغز فغز شغز ہو جاتا ہے میرا شفٹنگ کے سلسلے میں اب دیکھیں اللہ خیر کرے ہم لوگوں کو صحیح جگہ پہ کوئی گھر مل جائے کھلا مل جائے تھوڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ماشاللہ فیملی ممبرز زیادہ ہیں تو وہ کپڑے سکھانے کا ایشو پھر دوسری چیز اب میں نے یہ سوچا ہے اس کا حل کے تھوڑے عرصے تک واشر مشین ہی وہ لے لی جائے جو ڈرائے کر کے کپڑوں کو نکال دیتی ہے جو آٹومیٹک ہوتی ہے وہ میرا پلان ہے دیکھتے ہیں اچھی سوچ رکھیں گے اچھا گھومان رکھیں گے تو ہمارے پاس ریزولٹس بھی اچھے آئیں گے یہ میں نے چٹا تلہ اوپر ویسے ہی رکھا میں نے لگانا نہیں یہ مت کہہ گا کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا میں نے تصویر کیج نہیں کری یہ لان کٹن کی شلوار ہے جس کے اوپر دیزائنگ کرنی ہے سنڈے کو مل جائے گی کیونکہ تھوڑا سا ایسا چل رہا ہے کہ دن چھوٹے ہو گئے ہیں راتے لمبی ہو گئی ہیں تو نیند انسان کو زیادہ آتی ہے جب موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے سردیوں میں میری نیند ہی نہیں مکتی اور گھرمیوں میں بھی سب کا یہی آل ہوتا کہ یہ والی لیس لگانی ہے بیسیکلی ہم نے اس کے اوپر اور دیکھنے لگانی بھی کہ نہیں شلوار کی ڈیزائننگ پھر ڈپینٹ کرے گی اصل میں پتہ کیا ہے ڈیزائننگ میں پہلے کبھی بھی ڈیسائیڈ کر کے نہیں رکھتی ہوتی ہون دو سپورٹ مجھے سمجھ میں آتی کہ میں نے یہ کرنا یہ کرنا اس کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی جو میں نے ٹرائنگل تناکے رکھیں انشاءاللہ میں شیئر کروں گی ڈیزائننگ آپ سے کرتی آدھی سل چکی ہے آدھا کام باقی ہے یہ آگئی چاہے چلیں آئے جی آپ لوگ بھی بسم اللہ کریں مخانے کھالیے تھے اوپر سے چاہے پی لیتی ہوں تو بس یہی سب کچھ تھا میں نے کہا اگر آج میں نے چھٹی کی نا ویلاغ کی تو پھر میں نے تین دن لگاتار چھٹی کر لینی جو میری عادت بن جاتی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے چاہے پڑی پڑی تھنڈی ہوگی چلیں جناب ملتے ہوں نیکس ویلاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں عاد رکھیے گا بس یہی باتیں تھی جو شیئر کرنی تھی اللہ حافظ